بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع دمہ کی شناخت کا طریقہ وجوہات علامات اور احتیاطی تدابیر آج ہم ہمیں پتہ کے دویات علامات کے مطابق مکمل ٹریٹمنٹ آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے علامات کس طرح کی ہیں تو اس کے لیے کون سی دعا تجوید کی جاتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں جی ناظرین سب سے پہلے بلاتا اور انٹل دمہ میں اول نمبر باند مفید ترین دعا فپروں کی ٹی بی کے ساتھ خانسی سانس خراب خانسی میں پیپ جیسی بلگم آئی تو اس کے لیے یہ دعا تجوید کی جاتی ہے اس کے بعد نمبر دو پہ آ جاتا ہے سپیڈو سپرما کارڈیاک استعمہ سانس کی تنگی فپروں اور خون میں اکسیجن کی مقدار کو بڑھاتی ہے فپروں کی نالیوں کو طاقت پہنچاتی ہے فپروں کی اس رکابڑ کو دور کرتی ہے جس کی وجہ سے خون میں اکسیجن شامل ہونا بند ہو جاتی ہے نمبر تین پہ آتا ہے نیٹرن سلف بلگمی دمہ بچوں کا دمہ سینے میں کھڑ کراہٹ یا گھڑ کراہٹ گاڑا سبزی مائل بلگم مریض خانس سے وقت اپنی چھاتی پکڑ لیتا ہے یعنی اتنی شدید قسم کی خانسی ہے کہ مریض اپنی چھاتی کو دور سے پکڑ لیتا ہے تو اس کے لیے نیٹرن سلف تجوید کی جاتی ہے نمبر فور پہ آ جاتی ہے کالی بائی تکلیف دے خانسی سینہ درد کرے شام کے وقت خانسی زیادہ آئے لے صدا چپکنی والا زرد بلگم مقدار میں زیادہ آواز بگڑی ہوئی ہو تو اس کے لیے کالی بائی تجوید کی جاتی ہے آگے جاتے ہیں بیسی لینم فپروں کی اہم ترین دوا شدید خانسی جس سے دم گھٹے سانس کی نالیاں میں بلگم آ جاتا ہے خانسنے سے بلگم کم نکلے فپروں میں خون کی گردش کمزور ہو آگے چلتے ہیں اپی کارپ تھری ایکس چھاتی بلگم سے بھری ہوئی سانس میں دشواری خانستے ہوئے کہہ بھی آ جائے جس کے لیے اپی کارپ تھری ایکس تدویج کی جاتی ہے یوکلپس کیوں بلگمی کرانک دمہ سفید گاڑا بدبودار بلگم نکلے سانس کی نالیاں پھیل گئی ہوں دمہ کے دورہ میں دس کترے چینی یا گلیوبیول پر ڈال کر دینے سے سانس ٹھیک ہو جاتا ہے آگے جاتے ہیں آرسینک الوم رات کے وقت سانس کی دشوار دم گھٹے شدید بیچانی گبراہت موت کا خوف پیاس مریض مریض لیٹ نہیں سکتا یتنی دلیل شدید خانسی ہو جاتی ہے کہ مریض لیٹ بھی نہیں سکتا تو اس کے لیے آرسینک الوم تجویز کی جاتی ہے آگے میں چلتے ہیں ویناڈیم یہ دوا پھپروں اور جسمیں اکسیجن کی کمی کو بڑھا کر پورا کرتی ہے جھٹکوں والی خانسی جو دورے کی شکل میں آئے ٹی بی کی پہلے درجے کی دوا ماننی جاتی ہے سنیگا پرانہ دمہ چھاتی میں بلگم کا اعتماع سینہ پر بوجھ سیڑھییں چڑھنے سے سینہ میں گھٹن فپروں کے پردوں میں پانی سانس کی بریگ نالیوں میں بلگم گرگراہٹ کی آوازیں سنبوکس آدھی رات کو دم گھٹنے والی خانسی سینہ میں گھٹن سانس لینے میں دشواری چہرہ نیلہ ہو جائے مریض چلاتا ہے کہ وہ سانس نہیں لے سکتا ہے بچے سانس کی تنگی سے سوئے ہوئے جاگ جاتے ہیں ٹیوبر کولانیم دوران علاج پندرہ دن بعد وان ایم ایم کی ایک خوراک دینے سے علاج میں آسانی اور بہتری آتی ہے جی ناظرین آج کی ہماری یہ ویڈیو دمہ کے مطلق تھی کیسے لگے آپ کی آج کی آپ کو یہ ویڈیو امیدہ آپ کا پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم